راجستان ورسل گجرات IPLT 20 میچ جو کی کھیلا جائے گا 10 ابرل سام ساڑھے سات بجے سوائیمان سنگل سٹیڈیم جائپور میں دوستو اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ کہتی رہے گی پیچھ ریکورٹ کیا رہیں گے ویڈیو ریکورٹ کیا رہے گے اسپیکٹڈ پلینگ 11 اور ویڈیو کے لاز میں دیکھیں گے کی پلیئر جو آج کے میچ میں بیٹر پرفارم کر سکتے ہیں چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو بات کرتے ہیں پیچھ ریکورٹ کی جائپور کی پیچھ آپ کو بیٹنگ فریڈلی نیچر کو دیکھنے کو ملے گی پیسر کو تھوڑا بہت بانگ دیکھنے کو ملے گا اسپینر بھی ایک important role play کرتے ہیں فرسٹ ایننگ میں اور ٹیم ٹال چیت کر بالنگ کرانا پریفر کرے گی کیونکہ اس ویڈیو کے جیز کرنا کافی آسان ہوتا ہے دوستو اس کے بعد بات کرتے ہیں ویڈیو ریکورٹ کی اس ویڈیو کو ٹوٹل چوون میچ کھیلے گئے ہیں فرسٹ بیٹنگ کرنے والے نیچر اور سیکنڈ بیٹنگ کرنے والے نیچر 35 میچ جیتے ہیں ایبریج اس کو 180 کا دیکھے گا head to head man دونوں ٹیموں کے بیچ پانچ میچوں کا ریکورٹ ہے جس میں راجستان ایک اور بجرہ چار میچ جیتی ہے پیسر برسے سپینرز کا لازت دس میچوں کا اس ویڈیو پر ریکورٹ ہے جس میں سے اٹھان نبے ویگٹ کی رہے ہیں پیسرز کو ستاون اور سپینرز کو اکتالیس ویگٹ ملے دوستوں اس ویڈیو پر لازت میچ اس کی ریکورٹ ریکورٹ میں نے نکال لین جس میں آر سی بھی اور آر آر کا ریکورٹ اسی آئی پیل کا ایک سو تیرہ سی پہ تین آر سی بھی بنایی تھی راجستان ایک سو نو آسی پہ چار ویگٹ ہوئی تھی راجستان چھ ویگٹ سی میچ جیت گئی تھی دوسرا میں راجستان کا دیکھیں گے اور دلی کا راجستان ایک سو پچھاتی بنائی تھی پانچ ویگٹ کے نقصان پہ دلی ایک سو تیہتر بنائی تھی پانچ ویگٹ کے نقصان پہ راجستان بارہ رن سے میچ جیت گئی تھی اس کے بعد آپ تیسرا ریکورٹ دیکھیں گے راجستان اور لگنوں کا راجستان ایک سو تیرانوی رن بنائی تھی چار ویگٹ کے نقصان پہ لگنوں ایک سو تیہتر بنائی تھی ملے گا اور پہلی بیٹنگ آتی ہے تو راجستان ایک اچھا کا کا score آپ کو کھڑا کر کے دے سکتی ہے امید کرتے ہیں کہ آج کے میچ میں کچھ ایمپورٹنٹ رہے گا کہ آج کون سے چلتے ہیں کہ نہیں چلتے ہیں دوستو بات کرتے ہیں اسپیکٹر پلائنگ 11 کی جیسے سی جیسے سوال آج کی میچ میں کافی امید ہے ان سے جوز برٹلر لاسٹ میچ میں ستک مارا تھا اس کے سنجو سیمسنگ ڈیان پریاغ ایڈمائر درو جوریل روین چندرہ سوین آبیش کان ٹرن بورٹ یو جوین چہل اور این برگر یہ رہے گی گجرات کی طرف سے دیمان سہاک ہو سکتا میچ کھیلے سب منگل سائن سودرسن کین ویلیمسن ویجا شنکر ڈیویڈ میلر ڈیویڈ میلر بھی امید ہے کہ میچ کھیلیں گے رہا ہوتے باتیا راشد خان موہی شرمہ امیش شاہ دویس پینتر جونسن اور ڈی نالکنڈے لاس میچ کھیلے تھے ان میں سے کوئی ایک بلیئر مس ہوگا تو ڈی نالکنڈے کھیل سکتے ہیں ایز بولر اور ڈھوڑی بہت بیٹنگی پروپرام کر لیتے ہیں تو یہ رہے گی دوستو آپ جی ٹی کی طرح سے ایسپیکٹر ٹلائنگ 11 دوستو ریپورٹ کی طرح بڑھتے ہیں پکٹ کیپر سیکشن میں دیکھیں گے جوز بٹلر 5 مائچوں میں 190 رن ہے ایٹویڈ میں وینیو پہ 18 میچ کھیل چکے ہیں 726 رن ہے ریسنڈ پرفارمنس دیکھیں گے تو بیٹنگ پر اچھا پر فارم کرتے ہیں ابھی فارم میں نہیں تھی لیکن لازم میں ساتک مار گیا رہے ہیں سنجو سیمسن پر پانچ میچ اٹھا ونڈرن ہے ریٹن پر فارمنس دیکھیں گے تو آپ 11 25 19 کی ہے ٹک ٹاک پک رہیں گے گزرات کی طرف سے کافی اس ائی پیل میں دیکھیں گے تو ایک ٹک ٹاک بیٹنگ کر رہے ہیں ان سے بہت بڑا سپور کی امید نہیں ہے وکٹ کیپر سیکشن میں اگر ان کو ملتا ہے آج کی ٹیم میں جگ ہے تو کیپرنگ سے بھی کچھ پائنٹ چلوکہ دیکھے جائیں گے ٹک ٹک پک رہیں گے بی آر شرارت کی بات کرتے ہیں تو لاسٹ میچ میں دو ہن بنایتے بلکل ایمپورٹنٹ پک نہیں رہیں گے ایک میچ سے ویسے کسی کو جج نہیں کرتے ہیں ٹک ٹاک پلیئر ہے ٹی رونٹی کے لیے اتنے فٹ پلیئر نہیں ہے وکٹ کی پر دیکشن میں جارز بٹلہ سمجی فونسنگ اور ویڈی مان ساہا تینوں میں سے کوئی دو ہلیئر رہیں گے جو آج کی میچ میں پر فارم کریں گے آر آر بیٹنگ سیکشن میں دیکھیں گے تو جسی جیس والد ہیٹ میں چار میں چالیت رن ہے بین میں پہ گیارہ میس تین سو آٹ رنے ریسن پرفارمنٹ جیرو دس پاس چوبیس یسے سی جیس والد کی لوگ تو بات کریں تو ابھی سائی پیل میں اتنے فارم میں نہیں دیکھ رہے ہیں پلیئر قوالٹی پلیئر ہے جس دن بھی یہ چلیں گے آرام سے آپ کو فٹ کر کے دیں گے اور ہو سکتا ستک بھی مار دے کافی تیج کھلنے والے پلیئر ہیں اور ڈیپینڈ کرتا ہے آج کے مینچ میں ان کی پرفارمنٹ کہتی رہتی ہے کیسی رہتی ہے اور اسے سی جیس والد آج کے لیے ٹھیک ٹھیک رہیں گے باقی آر آر بیٹنگ سیکشن میں دروگ جیریل کو دیکھیں دو میچ ستہائیس رن وینیو پہ آٹ میچی آتی رن ریسن پرفارمنٹ دیکھیں گے تو دو جیرو بیس بیس میرے جیل سے بلکل بھی اپورٹن نہیں رہیں گے ان کے کم پھری دن میں اسے سی جیس والد بیٹر پرفارمنٹ رہے گی اسے سی جیس والد کی ہیٹ مائر لاشٹ میں بیٹنگ آتی ہے جس کی ویسے کم بالے کھلنوں کو ملتی ہے قوالیٹی پلیئر ہے ابھی میچ مت اچھا پرفارمنٹ نہیں کر پائے ہیں گیارہ جیرو چودہ پانچ وینیو پہ نو میچ نبے رن ہے اور ہیڈ تو ایڈ میں رومن پویل اور رومن پویل آپ کو دیکھتے ملیں گے بینچ پلیئر میں وہ سکتا ہے ایمپیکٹ پلیئر میں رومن پویل کھلائے جائے دروق جوریل کی جگہ ہے رومن پویل کافی اچھے پلیئر ہے تھوڑے بہت بولنگ بھی کرا لیتے ہیں بیٹنگ جب اپنی گنتی کی وجہ سے جرور آؤٹ ہوتے ہیں اگر ٹیم مجھے گئے ملتی ہے تو ایک ایمپورٹنٹ بیگ جرور رہیں گے راستان کی طرف سے ٹونکولر کی بات کرتے ہیں تو ریسنٹ پر فارمنس دیکھیں تو اٹھارہ چوبیس نو بیٹس میں کافی اچھے ہیں ابھی انڈین ٹیم میں یا انڈین آئی پیل میں ابھی جگہ نہیں ملی ہے تو آپ ٹیم میں جگہ مستید ان پر نجر بنائے رکھے گا ٹیم کو اچھا سکور کھڑا کر کے دے سکتے ہیں آر آر بیٹنگ ٹیکشن میں میرے اکورڈنگ اس دسی جس والے ایک ایمپورٹنٹ بیگ رہیں گے باقی آپ گرینڈ لیگ کے ٹیم میں ہٹ مائر میں کسی یہ کچھ چاہے تو پک کر سکتے ہیں لیکن اگر ٹوم کو موقع ملتا ہے ایسا بیٹس میں کھیلنے کا تو جرور آپ ان کو پک کریے گا کافی اچھے کلیئر ہیں رومن پو گل بھی آپ ان کی جگہی یوز کر سکتے ہیں دوستو بات کرتے ہیں کافی پورٹنٹ رہیں گے اپنی ٹیم کے لیے جب تک سکتے ہیں اپنی اپنی بیٹنگ سے پرفارمنس نہیں دیں گے ان کی ٹیم سٹرگل کرتی رہے گی سکتے ہیں اس کے بعد دوستو بات کرتے ہیں کین ویلیمسن کی آٹھ میں دوستو اپنی بیٹنگ سے پرفارمنس ایک چھپ بیس ٹیلو ٹھیک ٹاک پلیئر ہیں گزرات کی ایسا بیٹس میں سیکشن میں دیکھیں تو بہت زیادہ پلیئر پروفارمنس نہیں کر پا رہے ہیں سب منگیل بھی اچھا پروفارمنس نہیں کر پا رہے ہیں صرف ایک میچ میں بڑا نوک آیا ہے کین ویلیمسن قوالیٹی پلیئر ہے ایکسپیجنس پلیئر ہے کبھی بھی میچ میں اگر ان کو ٹیم میں جگہیں ملتی ہے تو جہور انتی نچر بنائے رکھئے گا ڈیویڈ ملر لاسٹ میچ تھیلہ نہیں تھا ہیٹ و ایڈ میں 11 میچ 382 رن ہے بینیو پر رگوڈ ہے نہیں ہے ریسنٹ پرفارمنس 44-64 چیز کرنے کے بارے میں آپ کو ایک چیز بتائیں تو یہ اگر ٹیم چیز کرتی اور ڈیویڈ ملر کی بیٹنگ آتی ہے تو اس سچویشن میں کافی اچھا پرفارمن کرتے دیکھے گئے ہیں تو اگر سیکنڈ ڈیننگ میں گجرات کی بیٹنگ آتی ہے تو ڈیویڈ ملر ایک اپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں سائنس سدرسن اس ایپیل میں چیٹا کیلے اکتیس تیس 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 اپنی ٹیم کے لئے کافی اچھا پرفارمن کر رہا ہے یہ کہت سکتے ہیں کہ گجرات کے بیٹسمن سیکشن میں اگر کوئی پلیئر پرفارمن کر رہا ہے تو وہ صرف سائنس سدرسن ہے اگر چانس ملتا ہے ان کو تو گرینڈ لگ میں جرور ٹرائے کر سکتے ہیں جی ٹی کے بیٹسمن سیکشن میں گلٹ ویلیانسن ڈیویڈ ملر او سائنس سدرسن میں کوئی تین پلیئر آپ پی کر کے چل سکتے ہیں اگر گجرات بی سیکنڈ ایننگ میں بیٹنگ آتی ہے اس سیچوشن میں پرسٹ ایننگ میں بیٹنگ آتی ہے تو سومن گلو سائنس سدرسن سیپ جائز رہیں گے پرار کے اوڑنڈر سیکشن میں بات کریں تو ایشون کا ریبارٹ دیکھئے بیٹنگ بھی ٹھیک ٹاک کر لیتے ہیں اور اس ایپیل میں ان کو بہت اچھے وکٹ نہیں مل پا رہے ہیں اس لئے وکٹ ملا ہے چار میچوں میں آپ چاہیز اپنے ٹیم میں ٹرائی کر سکتے ہیں ریان پراد پانچ میچوں میں چیاریس رن ہے ایک وکٹ ہے ایک وکٹ ہے ریسن پرفارمنس چار چوون چور آسی تیرہ لیسکی سائی پیل میں گجب کی پرفارمنس ہے لاشٹ میچ میں کافی اچھا سکور نہیں کر پائے سے چار رن پر آؤٹ ہو گئے باولنگ سے ان کو میچ ہیلپ نہیں مل رہی گئے تو ڈے وون سر ایرا میچ کھیلیں گے نہیں پھر بھی آپ انگر بار دیکھ سکتے ہیں ار ار کے آل اونٹر سیکشن میں دونوں ہی پلیئر ٹھیک ہیں پر ریان پر ایرا مش پک رہیں گے روی جندر اشن کی جگہ آپ چاہیں تو یہ جویں چیاری کو پک کر سکتے ہیں گجرات آل اونٹر سیکشن میں دیکھیں گے تو امر جائی ریسن پرفارمنس 0-0-17 ہے بیٹنگ سے کوئی اتنا اچھا پرفارمن نہیں کر رہے ہیں وکٹ دیکھیں تو ایک ایک جیرو تو بولنگ سے ٹھیک ٹا پرفارمن کر رہے ہیں اپنے ٹیم پر ہو سکتا ہے اگر ان کو گولنگ ملتی ہے اس سیچویشن میں رہول دیواتی بیٹنگ آرڈر کافی نیچے ہے پھر بھی جن کو جتنا کھیلنے کو بھی تاپنے ٹیم کے لئے کافی بیٹر پرفارمن کرتے ہیں ایٹ ویڈ میں چار میں چیک رن ہے بینیو پہ پانچ مائچ پچپن رن ہے ریسن پرفارمنس 30-30-06-22 ٹھیک ٹاک پک رہیں گے بڑھرا سیکشن میں زیادہ پک کرنے والے پلیئر ہیں بھی نہیں مانو سوتھر میچ کھیلیں گے نہیں ہے بینیو پہ چار وکٹ بھی لیا ہے انہوں نے دو میچوں میں ریسن پرفارمنس بیٹنگ سے کچھ کیا نہیں ہے وکٹ سے ایک تین تو اگر ان کو ٹیم میں جگہ ملتی ہے تو ان کے ریکارڈ کے ایکورڈنگ آپ ان کو ٹیم میں پک کر سکتے ہیں شارک کان ٹیم میں جگہ ملنے کے چانسے برابر ہیں بیٹنگ سے ان کا بھی کوئی اچھا ریکارڈ نہیں ہے تیز تین سترہ کا ملتی ہے وکٹ ایک لیا ہے اور جی ٹی اور انٹر سیکشن میں راہو دی باتیا عمر جائی یہ دو اپورٹنٹ پیئر رہیں گے دوستو بات کرتے ہیں آر آر کے بالنگ سیکشن میں ٹرین پول چار میچوں میں تین وکٹ لیا ہیٹ ٹو ایٹ میں وینیو کے چھے میں چار وکٹ ہے ریسن پرفارمنس جیرو تین جیرو دو اپورٹنٹ پیگ رہیں گے آر آر کی طرف سے گابی اچھی بالنگ کر آ رہے ہیں یونوین شہل پانچ میں چار وکٹ ہے وینیو کے تیرہ اٹھارہ وکٹ ہے ریسن پرفارمنس دو تین دو ایک ایمپورٹنٹ پیگ رہیں گے ہر میچ مجھے اچھا خاصے وکٹ نکال کے جا رہے ہیں اس آئی پیل میں آبیش خان چار میچ چار وکٹ ہے وینیو پہ چار وکٹ ہے ریسن پرفارمنس جیرو ایک ایک جیرو اس آئی پیل میں آبیش خان اتنا اچھا پرفارمنس نہیں دے پا رہا ہے آپ چاہے تن کو اپنی ٹیم تے ڈروپ ہو سکتے ہیں سندیب سرما کھلنے کے چانسزن کے کافی کم ہے ہیڈ تو ہیڈ میں تین میں تین وکٹ ہے وینیو پہ چار وکٹ ہے ریسن پرفارمنس جیرو ایک ایک ویڈیم پیس بولر ہے ریسن پرفارمنس جیرو ایک ویڈیم پیس بولر ہے ریسن پرفارمنس ایک دو ایک ایمپورٹنٹ پیگ رہیں گے سندیب سرما کھلنے کے چانسزن کے کام ہے ریسن پرفارمنس ایک ویڈیم پیس بولر ہے ایک 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 ٹیم میں جگہ نہیں بن پا رہی ان کی کشو مہراج ان کی بھی ٹیم میں جگہ نہیں بن پا رہی ہے جیرو ایک رہی ان تینوں میں اگر کسی کو موقع ملتا ہے تو کشو ایک اپورٹنٹ پیگ رہیں گے قوالٹی اس پر نیر ٹیم کے لئے کافی اچھا پرفارمنس کر سکتے ہیں ایک اپورٹنٹ پیگ رہیں گے باقی جلوین چہنڈر اور عوی چندر اچھل میں آپ کسی کو بھی سوچ کر سکتے ہیں اور سندیب شرما کھیلتے ہیں تو آپ اپنے ٹیم میں گرینڈ ڈیگ کی ٹیم میں جرور ٹرائی کریں گے عویش خان ابھی اس اپیل مطلع اچھا پروفارمنس نہیں کر پا رہے گجرات بالنگ سیکشن کی بات کریں تو راشد خان تیرہ میچ پندرہ بکٹ ہے بنیو پر تین میچ پارچ بکٹ ہے اپنی ٹیم میں بہت کم لوگ ان کو پک کرتے ہیں پر یہ اپنے گجرات ٹیم کے لئے ہونس پہ جرور نجر بنائے گی جو اس لٹل ڈیگ ایک میکچ ایک وکٹ ہے بنیو پر ایک میکچ ایک وکٹ ہے شرئی پر فارمنس ایک جیلو ایک کارتھ کیا کہ میچ کھلیں گے نہیں اب ان کی پر فارمنس دیکھ سکتے ہیں لٹل کو بھی معاکات نہیں ملے گا ساہین کی شور دیکھتے ہیں تو اڈو ایڈ 2 میس تین وکٹ ہے جیلو ٹرائی گھرہیں گے نو رائمہ 2 میس تین وکٹ ہے بنیو پر ایک میک دو بکٹ ہے جیلو موسیقی 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 موسیقی